اسلام علیکم and welcome to OT Films میں ہے ایدرالی OT جو میرے regular viewers ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم آج کال ایک ویڈیو سیریز پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں سزوکی مورسیکلز کی problems اور ان کے solution کی تو آج چوتھی ویڈیو ہے اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی current کی اور self start کی دوسری ویڈیو میں بات کی ہم نے battery کی تو تیسری ویڈیو میں بات کی ہے petrol average کی تو آج چوتھی ویڈیو ہے تو چوتھی ویڈیو میں بات کروں گا سزوکی مورسیکلز کی تیوننگ کی تو آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا سزوکی مورسیکلز کی تیوننگ کو آپ کو بتاؤں گا کہ تیوننگ میں آپ نے کون سا کام کروانا ہے اور کون سا نہیں کروانا ہے اور جو کروانا ہے وہ کس طرح کروانا ہے تو چلیں آج کا topic شروع کرتے ہیں مبروز سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تو چلیں بات کرتے ہیں سزوکی مورسیکلز کی تیوننگ کی تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے تیوننگ کے دوران کیا کام نہیں کروانا جو کام آپ نے بالکل نہیں کروانا سب سے پہلے وہ ڈسکس کرتا ہوں اگر آپ کی سزوکی مورسیکل جی ایس ون ففٹی ہے یا جی ڈی ون ٹین ہے اگر وہ چالیس یا چالیس سے اوپر آپ کو پیٹرال ایوریج دے رہی ہے تو تیوننگ پہ hashtags آپ نے کبھی بھی کاربوریٹر نہ کھڑ ہوانا آپ نے मبکہنی کو بولنا ہے کہ کاربوریٹر کو نہیں شہیڑنا کاربوریٹر کی مکچر کی شیٹنگ کو نہیں شہیڑنا کاربوریٹر کو ہاتھ تک نہیں لگا تو سب سے پہلے انسٹرکشن یہ ہے کہ کاربوریٹر کو نہیں شہیڑنا کاربوریٹر کی شہیڑنا تو اب ڈسکس کرتا ہوں کے جو کام آپ نے کروانے ہیں تو کروانے والا سب سے پہلا جو کام ہے آپ نے اپنی جو بریکس ہیں ان کو ٹائٹ کروانا ہے فرنٹ بریک کو ریر بریک کو ٹائٹ کروانا ہے لیکن ان کو ہلکا سا لوس رہنے دینا ہے بلکل زیادہ ٹائٹ نہیں کروانا اگر آپ کی بائیک کی بریکس زیادہ ٹائٹ ہوں گی تو آپ کی بائیک کی پیٹرول آیوریج وہ کام ہو سکتی ہے تو اس لیے بریکس کو ہلکا سا لوس رہنے دینا ہے بلکل ٹائٹ نہیں کروانا تو ٹیوننگ میں جو آپ نے دوسرا کام کروانا ہے وہ یہ ہے کہ چین اور چین کور کی صفائی کروانی ہے چین کی صفائی کروانی ہے چین کور کی صفائی کروانی ہے اور چین کو اچھی طرح لبریکیٹ کرنا ہے اور چین کی ٹائٹننگ کرنی ہے یہ کام آپ نے لازمی کروانے ہے تو چین بھی بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کروانا کیونکہ اگر چین بھی زیادہ ٹائٹ ہوگا تو پھر بھی بائی کی پیٹرون لیبریج میں کمی آئے گی تو اس کے بعد آپ نے بائی کا ایر فیلٹر ضرور صاف کروانا ہے اگر تو جی ڈی ون ٹین ہے آپ کے پاس پیپر ٹائپ ایر فیلٹر ہے تو اس کو ہوا سے صاف کرنا ہے اگر آپ کے پاس ون فیفٹی ہے فوم ٹائپ ایر فیلٹر ہے تو اس کو اپنے واش کروانا ہے تو ایر فیلٹر لازمی صاف کروانا ہے اگر ایر فیلٹر زیادہ گندہ ہو گیا ہے صاف نہیں ہو رہا تو اس کو اپنے ریپلیس کروانا ہے کیونکہ ایر فیلٹر بھی آپ کی بائی کی پیٹرول ایوریج کو ایفیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی بائی کا پلک چیک کروانا ہے پلک کو صاف کروانا ہے اور پلک کی کلیرنس چیک کرنی ہے اگر پلک کی کلیرنس کم یا زیادہ ہے تو اس کو آپ نے ایڈزسٹ کروانا ہے کیونکہ پلک بھی آپ کی بائی کی پیٹرول ایوریج کو کافی زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے اور اگر آپ کا پلک ریپلیس کرنے والا ہے تو اس کو لازمی ریپلیس کروانا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی بائیک کی جو کیبلز ہیں کلچ والی کیبل تھرنٹل والی کیبل ان کو کھول کے اچھی طرح پہلے صاف کروانا ہے آپ پیٹرول سے صاف کروا سکتے ہیں وڈی فوٹی سے صاف کروا سکتے ہیں تو صاف کروانے کے بعد ان کو اچھی طرح لبریکیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی کیبلز نرم نہیں ہوں گی ہارڈ ہوں گی تو وہ آپ کو رستے میں کہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہیں کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہیں تو اس لئے کیبلز کو اچھی طرح صاف کروا کے ان کو اچھی طرح لبریکیٹ کروانا ہے تاکہ بلکل نرم ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی بائیک کی کلاچ کی ایڈجسٹمنٹ کروانی ہے کیونکہ جو بائیک کا کلاچ ہے وہ ڈیریکٹلی ایفیکٹ کرتا ہے کلاچ پلیٹس کو اور اگر کلاچ کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو کلاچ پلیٹس کی لائف کام ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بائیک کا انجن اوور ہیڈ ہو سکتا ہے تو اوور ہیڈ ہو نکی کی وجہ سے انجن میں مسائل آ سکتے ہیں بائیک کی لائف کام ہو سکتی ہے تو اس لئے کلاچ کی ایڈجسٹمنٹ لازمی کروانی ہے اور بلکل اچھے طریقے سے ٹھیک ایڈجسٹمنٹ کروانی ہے اور اس کے بعد بائیک کی بیٹری اس کو صاف کرنا ہے اگر وہ الیکٹرولائٹ والی ہے تو اس میں الیکٹرولائٹ لیول پورا کرنا ہے اور الیکٹرولائٹ لیول لازمی آپ نے ڈیسٹل واٹر سے پورا کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بیٹری کو چارج کروانا ہے چارجنگ بھی ضروری ہے تو اس طرح بیٹری کو صاف کرنا ہے الیکٹرو لائٹ لیول پورا کرنا ہے اور ساتھ میں چارج کرنا ہے اور سب سے آخر پہ سب سے ضروری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بائیک کی ٹرائی آپ نے خود لے کے آنی ہے کیونکہ بائیک آپ نے چلانی ہے تو اس لیے آپ خود ٹرائی لے کے آئیں استادگار چھوٹو ٹرائی لینے نہ جائے تو یہ بہتر ہے آپ خود ٹرائی لیں خود بھائی کو چیک کریں اگر آپ کو بھی مسئلہ لگتا ہے تو واپس آ کے ڈسکس کریں اور اس کو دوبارہ ٹھیک کروائیں تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سزوکی مورسائکلز کی ٹیوننگ میں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے